اسلام علیکم ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام مسافر میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں کاسمرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ورلڈ انٹرٹینمنٹ دوستو آج ہم آپ سے روبرو کروانے جا رہے ہیں شو بیس کی ایک ایسی پرسنیلٹی کو کہ وہ جس کردار میں بھی آئے آپ نے ان کو پسند کیا دیوان این اولی ریحان جعفری سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بتائیے اپنی سکول لائف کے بارے میں اور اپنی انیشل لائف کے بارے میں تھوڑا بتائیے بڑی سمپل سی ہے سکول لائف تو یہ کینیلی سکول سے میں نے مائٹرک کیا اس وقت بڑا ہیٹ ہوتا تھا اس کی ایک آپ بھی خاص بات ہی ہو رہی ہے کہ دوکٹر آپ نے لیاقت جوتے ہیں وہ میرے سکول پال ہوتا ہے اچھا تو وہ اب میں جب انہیں دیکھتا ہوں اس وقت دیکھتا تھا وہ پریہ کرواتے تھے اور گبلے پکڑے تھے اس کے بعد جینہ کالیج سے بھی اسی کیا ٹھیک میں آپ سے تھوڑا سا پیچھے آکے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب سکول لائف آپ کی چل رہی تھی تو کس طرح کے سٹوڈنٹ تھے تھے تھوڑا شریف سٹوڈنٹ تھے یا بس اپنی مگن مستی میں رہنے والے کس طرح دگتے ہیں شریف سٹوڈنٹ تھے کیونکہ میں جب میں نے میکٹ کیا ہے تو مجھے اچھو طرح یاد ہے کہ میری کو بہت زیادہ ایج نہیں ہے میں اپنے پیرنٹس کا کلوتا ہوں بڑا جلدی میں سمجھ گئے کہ چودہ یا پنگرہ سال کی ایک میں گانومیٹک کلی ہے ٹھیک تو سکتا ہوں اور جو سٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ مجھ سے بڑھی ہوتے تھے تو میں سیدھا آئی سٹوڈنٹ تھے جو میں نہیں رہا سیدھا لیکن آئی سکول پر سیدھا تھا سوڈیورنگ دا پروسس اف ایڈیوکیشن آپ نے یہ جو ایکٹنگ کا کام ہے یہ کیا کیا آپ نے کبھی کسی تھیاٹر میں یا سکول میں کالیج میں کہیں پر یہ ایسا ہے کہ سکول اور کالیج میں بلکل بھی نہیں کیا اور البتہ یہ ضرور ہے کہ لوگیز بغیرہ مجھے دیکھنے کا بہت چاکتا ہوتا اس کو بڑا انوالمنٹ سے دیکھتا ٹھیک اس ریج میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ اس کو میں دوسرے نظریے سے دیکھتا تھا نہ کہ آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے گھتے صحیح فلم وغیرہ دیکھتا تھا لیکن یہ کہ میرا کزن تھا اس نے ایک پروڈکشن آنس کیا ٹھیک اس وقت دیور اپل کے نام سے بڑا اس وقت کا بڑا پروڈکشن آنس تھا وہ سیریل کر رہے تھے تو میرا کزن تھا تو اس نے اس وقت آیا کہ تم اس پر شامل ہو جاؤ ٹھیک اس وقت ہم بڑے ہو چکے کہ مجھے کالیج والیج کر چکے تھے انویسمنٹ پوائنٹ پوائنٹ آگیوز ہے آہ یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پیسے میں سے کتنے بلیں گے تو اس نے بہرہال مجھے ٹھیک 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 چھوٹیزیل انگولمنٹ میں نے کی ٹھیک وہ سیریل بن رہا تھا ایمسرد ایم میں یورپ میں اچھا تنویر جمال اس کو ڈریکٹ کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ تم بھی جاؤ گی اور اپ گھونے اس وقت وہ اید اور اس وقت میں پاکستان سے باہر لکھلا بھی نہیں تھا ٹھیک میں نے کہا بھی چلا ہوں گا پھر اس نے کہا کہ تم ایکٹنگ بھی کر لو ٹھیک اس وقت درہ ٹھوڑے گھر لکنگ بھی دے میں نے کہا بھی کر تو لوں گا لیکن یہ کہ بھی کریکٹر اکچھا ہو ایسے نہیں ہے کہ میں سا جاؤں گا پھر میرا audition لے لو ٹھیک یا جو بھی ہے تو پھر وہ تنویر جمال صلی اللہ نے ملاقات وغیرہ کرائی ٹھیک پھر اکٹر تو پھر میں اس میں میری صحیح معلومہ انٹری آگر آٹس ہو آسی اس نے بہت اچھا کریکٹر تھا محسین صلی اللہ کے پیرل اے آرواہ سے چلا اس طرح شروع اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو آپ نے پہلی پرفورمس کی اور ریجسٹرڈ ہو گئے ہاں کیا سکتے ہیں اچھا کریکٹر کیا ہاں ریجسٹرڈ تو شاید ہی کہہ پائیں گے لیکن آپ میجر سپورٹ کریکٹر کیا بہت بڑی کاس بھی مصطبہ فریشی محسین صلی اللہ اور اس وقت کے جوالی افضل وغیرہ یہ سکتے ہیں ایٹ مینز آپ ایزا پرڈیوسر اور ایکٹر آپ آئے فیلڈ کے اندر پرڈیوسر بھی آپ اس ایسا چلی کے وہ کزن کے ساتھ ایک بس رکھتا ہے کہ کچھ پیسیو لگا دی اس لالت پر کتنے ملیں گے تو وہ کسی سنس پر آپ پیسی تو پھر آپ یورپ گھوم کر آئے آپ نے وہ کام کیا اس کے بعد پھر آپ کو لگا کہ نہیں آ رہی ہے تو کرنا چاہیے ہاں پھر وہ شاک کریئیٹ ہو چکا ٹھیک 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 اس وقت تک اگر شاید وہ ایسا سیٹویشن نہیں ہوتی پروڈکشن آنز نہیں کھلتا کزن اس لائن میں نہیں آتا یہ تو شاید نہیں ہوتا میں کسی اور پھر ٹھیک ٹھیک اس وقت تک جس کو کہتے ہیں آپ پھر آپ کو ایک پیشن میں نے سوچا کہ اس کو پیشن بنانا چاہیے تو اس کو فردر فردر کافی کام تو آپ نے پہلا قدم رکھا ٹی وی میڈیم اور وہاں سے اپنا آغاز آپ کا شروع ہو گیا تو پہلا ایسا کون سا کام جو آپ کو لگا کہ ہاں یار ریحان اب میں نے زبردست کام یہ میں نے کیا ہے اور یہاں سے آگے جو ہے راستے کلیر نظر آ رہے ہیں یار ایسا کام بسکلی کوئی ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ بس یہ میرا آخری کام ہے یا یہ اس سے میں بہت زیادہ کوئی امو جہائی کی انفورسنیٹلی کہیں بیڈ لک کہیں ایسا میرا سیریل سے ملکات نہیں ہے کاریکٹر کا بھی ٹیپکل ہے کاریکٹر کاریکٹر بیورز کے ساپ سے نہیں ہو سکا جو آپ کی ایک پہچان بن جا تھا شروع میں جو میں آپ کی ایٹ کر آنگا تو وہ ایسا ہیرو اور رومینٹر ایٹ اور یہ سب کل کر رہا تھا تو میں ایسا سا شاک کیا اور یہ وہ کام ہوتا اس کے بعد پھر میں ایک کاریکٹر ایکٹر کرنیکشن کیے اس سے مجھے مزا ہے منفرد نوئیت پر اس میں کافی کاریکٹرز ہیں لیکن تو قابل ذکر ہے وہ میں ایک سیریل کر رہا تھا دنشدہ پی ٹی وی کا انمان ایڈاز صاحب اس میں خوش اور میں ساکر ویڈ پہ تھا غازی صاحب علاو دین بڑے ادبین آنا ہم کا وہ لکھاؤں پلے تھا اور اس میں وہ ایک شائر دکھانا تھا ایک شائر اور ایک ڈپریس شائر تو بڑا ٹپیکل تھا غازی صاحب کی جو ڈیالاغ پہ وہ بھی ایسا تھے جس کی اردو کی مینز بھی پڑے مشکل کے سامنے آجے تھے کیا کہنے چاہ رہے تھے وہ جب میں نے کیا اور اس میں جو ویڈیشن دی ایسا تھا کہ وہ تب سین ہوتے تھے تو آس پاس کے دو چار پانچ ایسے لوگ دے آرٹس کی تو وہ اس پیشلی ڈیریکٹر کو جا کے کہتی کہ یہ ہے کہ یہ بندہ بہت ہی ٹپیکل اور بہت اچھا دریکٹر دکھا تھا صحیح وہ بہت ہی میرے نزدیک بہت مشکل تامتا تھا مشکل تامتا تھا اور بہت ہی خیام سردی ٹائپ اور اس ٹائپ کا کرتا تھا ٹھیک ٹھیک اب یہ ٹیلی فیلم میں نے کی تھی بے غیرت اس میں ایک میرا بڑا جنجو کا آمرہ ٹھیک اور وہ ایک شادری ہے جو اپنی بھتیل جی کو زندہ دریہ میں اس ہی کے بھائی سے ملوا دیتا یعنی ایک پنجابی پنجابی وڈیرے کا کریکٹر آپ نے کیا وہ وڈیرے کا کریکٹر کیا اور سب سے بھی جو اونر کی باطن میں ندیم صاحب کا ویسے بڑا فین ہو آچھا تو فیلم میں بھی اور پھر میرے ابھی ایک پلے چلا تھا ندیم صاحب کے ساتھ ارہی وا دو بھدو بالکل کیا بات اور وہ میں تھوڑا ایکسائٹی تھا ٹھیک ندیم صاحب کے ساتھ ان کی موویز دیکھیں بڑے ہوئے ٹھیک پھر وہ میں نے نلی اور چندنی گولتی افسانی کا پلے تھا وہ میں نے ان کے ساتھ جب کیا ندیم صاحب کے ساتھ اپنے نزدیک ہونر ہو رہا تھا ٹھیک ٹھیک کیونکہ وہ میرے اور ان کے بیچ کی ہی کہانی وہ یہ چیزیں ہیں بڑی خوبی ٹھیک ہے سر اور ابھی آپ کا ایک ریسنٹ پروجیکٹ جو ابھی چل رہا ہے ادھوری کہانی جو کہ میں نے بھی دیکھا ہے جو بات ہے آپ کا جو کریکٹر ہے اس میں تو آپ لگی نہیں رہے ایک کیا بات اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے کہ وہ کیسے شروع ہوا اور ابھی ریسنٹی کیسا چل رہا ہے جو آپ بتاتا ہوں وہ بیسی بھی ہمارے اچھے اور کریٹیو ڈیریکٹر فارا نبیم جو کہ میں آپ کو شاید نہیں پتا اور بتاتا ہوں وہ نبیم صاحب کے سابزادے اچھا جی جو اس کا نبیم کے سابزادے ہیں اور ان کے ساتھ میں کافی پہلے کام کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہ سیریل بننا تھا لاہور میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سیریل ہے اور یہ کرکٹر ہے اور یہ کرکٹر ہے بہری ہونیسٹی میں شروع میں تھوڑا ہٹ کے چاہے میں نے کہا کہ یار ابھی میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی کوڑتو تو میری ایسے پندرہ بیس سال پہ پچپن ساٹھ سال کی ایچ کا نبیم میں کرنا نہیں چاہ رہا ہماری مارکٹ ایسی ہی ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چھاپ دی لگا دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں ہے دیکھو تم کرو اور یہ سیریل کی جو ہے ریلی کی ایڈی ہے اور یہ پورا سیریل ہیرو پہ کم ڈپینڈیڈ ہے اس ننجیڈیف کرکٹر پہ زیادہ ہے یہ نہ دیکھو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور وہ لاہور میں تھا تو میں نے کہا چلو چھیک ہے صحیح بڑا چینج ہوگا اور وہ میں نے چیلنجی کرکٹر کرکتے ہیں اچھا اس میں بڑے مرائل اس میں بڑے مرائل یہ ہوئے کہ وہ اسکرپ تھا وہ پران بھائی کا ہی اور وہ جو کرکٹر تھا وہ جو میں نے آپ سے بھی گنشتا تھا کی بات کی وہ اس سے بھی چاہ رہا تھا آگیا تھا کیا بات کیونکہ وہ ایک ڈوئیٹ کرکٹر تھا ایک مکار آدمی کا کرکٹر تھا جو پہ پوزیٹیو بکا اور نگیٹیو بکا صحیح وہ آپ دیکھی رہے ہوں بلکل میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بڑے اس میں آپ کے کئی روپ تھے کئی اتار چڑھاؤ تھے اور وہ ایسا ہوتا تھا جب سین ہونے لگتا تھا تو ادھر تو میرا بڑا جو آٹسٹ ہیں اپت امار دانیا بڑا مزاق بڑھاتے تھے کیونکہ وہ ٹوٹل جملے جو ہے نا ان سے کہتا تھا آپ نے تو غازی صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا اتنے ٹپیکل جملے اور پانچ پانچ چار چار پیچ کے وہ سین ہوتا تھے اور وہ اسی وقت لکھتے تھے جب لائٹنگ ہو جاتی گی تو وہ سین لکھ کے بس مجھے دے دیتے تھے اور جذبذب یہ کر رہا ہے پھر میں جب اس کو پڑھتا تھا تو آپ بس وہ ایک کریکٹر اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑا ٹپیکل اور اس کو مجھے لگا کے مجھے کر کے واقعی میں مزا آیا اور میں لنک میں آپ کو بتا دوں گا آپ بھی ضرور دیکھئے گا اور سر لاسٹ میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا ایونٹ جو آپ کو یاد رہ گیا جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں ہاں ایک ایونٹ ایسا ہے جو کہ بڑا خوش آئین بھی ہے اور خوش آئین بھی ہے اور خوش آئین بھی ہے ایک پلے تھا ہریالے بننے موین افتر صاحب کا ٹی وی برن سے وہ مجھے آفر ہوا اور اس میں مجھے کومیڈی کا ایک کام تھا اور وہ بھی موین افتر صاحب کے ساتھ کوئی صاحب کے ساتھ میں نے اس سے پالے کبھی کوئی کام کیا نہیں تھا نامی جو ان سے کبھی ملاقات رہی تھے تو وہ میں نے ایک کریکٹر ان کے ساتھ کیا موین افتر کے ساتھ اور یہ میرے نے بڑی اونٹ کی بات رہی کہ جب میں وہ کریکٹر میں بڑا ان کا دماد ہوتا ہے اور بڑا فنی ٹائپ ٹیک بے بے وکوف ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے جسے وہ بہت کھیلتے دیئے تو جب میں وہ اپنے سین کروارہ ہوتا تھا تو نوین صاحب وہ ریکارڈنگ روپ دیتے تھے اور باقاعدہ جا کے پھر ہستے تھے اور وہ کئی دفعہ سلوڑا تو وہ میرے نے بڑی اونٹ کی باتی ہے اور انہوں نے مجھے ڈیریکٹر کو کہا آشان ڈیریکٹر ہیں اس کے اور انہوں نے اس ڈیریکٹر کو کہا کہ میں اتنا انجوائے کر رہا ہوں اس کریکٹر کے ساتھ کہ اس کے جتنے بھی سینے وہ زادہ سے زادہ تم میرے ساتھ لے کیا بات ہے لیکن یہ تو ایک مطلب جب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو پھر جب لیکن بس انفورچنیٹی اور اس میں ایک برا پیچی آیا کہ وہ مہین افتر صاحب کا آخری سیریل میرا ہنگز صاحب پہلا تھا لیکن ان کا یہ آخری سیریل تھا اس ہی میٹ میں ان کی ڈیریکٹی ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور دو دن کا ہمارا گیپ تھا اپسوڈ آنیر جانی تھی تو ڈیریکٹر کی کال آئی کہ آجو 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 مہین صاحب تک بہتا رہے تو میرے ایک دوست ہوتے ہیں کلیگ آرٹس میں سلیم آفری تھی انہوں نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ انہیں بھی مہین افتر سے ملنا ہے تو میں شوٹ پہ انہیں لے چلی ٹھیک ہے تو میں بس اسی کے لیے پریپیر ہو رہا تھا میں نے سلیم صاحب کو کال کی کہ آپ تیار ہو جاؤ شوٹ ہے مہین بھائی آ رہے ہیں تم ملاقات بھی کر لیں کیونکہ انہوں نے قرآنہ بھی ساتھ رہا ہے ٹھیک ٹھیک اور پھر جب میں تیار ہوا تو سلیم صاحب کی کال آئی میں نے ان کو پوراں خون اٹھا کے کہا کہ یار تم ابھی تک پہنچے نہیں ہو لیٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے وہاں مجھ سے کہا کہ یار اب کہاں جا رہے ہو بھائی تم اب جانا بھیکار ہے میں نے کہا کیا ہو تم نہیں جا رہے ہو مجھے تو جانا ہے کہہ رہے بھائی مہین صاحب کی ڈیتھ ہو گئی میں نے کہا کہہ رہے تم دیکھو وہ تو بریکنی نیوز چل لئی ہے وہ میرے رونگٹے ابھی بتاتے ہوئے بھی کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے اتنا پیار دیا تھا کیونکہ کچھ ایسے سین سے ہمارے جس میں ہم کافی دن ایسے رہے ہیں جس میں صرف ہم دو ہی کریکٹرز ہوتے تھے ٹھیک ٹھیک chemistry بہت بہت مہنچ ہو گئی تھی وہ بڑا میرے لئے سیڈ ٹھیک ہے ایکسپیریوس ایسا اچھا سار اب آپ کے ساتھ کھیلیں گے میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنا جاؤں گا جی جی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو جو آپ کے کونسپٹ ہے اس کا نام ہے مسافر لیکن آپ انٹرویوز کر رہے ہیں سیلیبیٹیز کے یہ میں نے کہا میں بھی آپ سے ایک سوال کروں ہاں سر یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا آپ نے دیکھیں بلکل پروگرام کا نام مسافر ہے اور اس میں میں ویلوگز بناتا ہوں سفر کرتا ہوں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں اچھا اس میں میں کتنا سفر کر سکتا ہوں ایک کلومیٹر پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر لیکن ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے دس کلومیٹر دس سال کا سفر تاہ کر لیا پوری لائف کا ایک جرنے ہوں ہم نے جی لیا تو یہ ایک اس کا کونسپٹ ہے کہ سفر چاہے راستے کا ہو سفر چاہے زندگی کا ہو تو سفر تو سفر ہے اور ہم سب مسافر ہیں تو یہ کونسپٹ ہے اس وحریف سے تو یہ کونسپٹ آپ کا ملتی ہے اور مجھے شاید آپ کو ایک اور بھی بیا بات یاد دلانی ہے کہ مہین اختر صاحب آپ بھی اس شوٹ پر تھے آپ کو یاد آیا بلکل مجھے یاد آگیا آپ ہی لے کر گئے تھے مجھے یاد آگیا بلکل صحیح کا آپ نے مجھے بھی یاد آیا کہ آپ تو تھے اس شوٹ بلکل شوٹ میں تھا بلکل شوٹ میں تھا بے شک سار اب آپ کے ساتھ کھیلیں گے ایک گیم سیکھیں اور اس کے تین پارٹ ہوں گے تو پہلے پارٹ کا نام ہے تو سر آپ کا فیوریٹ ایکٹر دیکھیں یہ سوال ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ایک ہی ایکٹر فیوریٹ ہو جی بلکل لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی ایک کو بلکل نہیں کوئی پرائیوریٹی پہ ہو آپ کی کے لگے گا آمیتاب بچہ رائٹ اور آپ کا سنگر سنگر تو آپ کہہ سکتے ہیں رات پتے رات کو آپ پسند کرتے ہیں شاندار کمیڈین 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 تو دیکھیں کمیڈین کا یہ ایسا ہے کہ اس میں اس نے بڑے بڑے لیجنڈ ہے کمیڈی میں جی جی تو آپ اس میں تو آپ ٹی وی کے کمیڈین کی بات کر رہے ہیں یا آور آل کمیڈین آور آل کمیڈین جو آپ کو پسند کرتے ہوں جو آپ کے دل کے قریب آپ کو لگتا ہو گیا آیا جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں حس پڑتا ہوں میں دل سے خوش ہو جاتا ہوں ساری کمیڈیاں درسے ہیں سلیم آفریفی صاحب کا کام مجھے زیادہ پسند مہیند بہت کرتے ہیں نو ڈاوٹ اور ریسنٹی ہم نے ان کا ایک انٹریو بھی کیا ہے کیا یاد کروایا آپ نے بہتے نہیں آپ کی فیوریٹ فیلم میری فیوریٹ فیلم یار فیوریٹ فیلم جو میں نے جنگی میں سب سے زیادہ لکھتی ہے وہ تو سولو شول شول شساور دست کتنے آدمی تھے اور آپ نے بہت سے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا ہوگا کوئی آپ کا ایک فیوریٹ ڈائریکٹر نلنی اور چندن ادوری کھانی نو ڈاوٹ ٹھیک ہوگا اچھا سب اس کا اگلا جو پارٹ ہے ہمارے اس کا نام ہے 50-50 50-50 میں آپ کو دو چوئیس دوں گا اور اس میں سے ایک آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو کومیڈی یا رومانس نہیں یہ آپ مجھے کیا کرے ہیں ایزا کریکٹر پوچھتا نہیں بلکل بلکل آپ کو کیا پسند ہے اگر آپ کیا کرنا چاہوگے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ یہ یہ لیکن آپ نے 50-50 کو دیلی ہے لیکن میں تو بیسکلی جو ہے وہ پیتر کرتا ہوں بہت کریکٹر نیکٹر تائپ کی کریکٹر دوسر پرپورنل مارجن زیادہ ہوتا ہے رومانس والے ایچ کی اب ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بہت کلی ہے بہت شاید ملی ہے ٹھیک ٹھیک رومانس کو چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ویل ڈن اور فلم یا ڈراما ٹھیک یہ تو لاسٹ ہے آپ کا ٹارگیٹ ہے فلم ہی ہے اس کے بعد آپ کیا آگ وہ سب سے پہلے رائٹر تو ضروری ہے کیونکہ کونٹنٹ اچھا ہونا چاہیے کونٹنٹ اچھا نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا اچھا کونٹنٹ اچھا ہے اور ڈیریکٹر اس کو صحیح طرح اس کا وزن نہیں دے رہا ہے تو وہ بھو رہا ہے ایک پرسنٹ کا مارجر دیں 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 51 اور 49 تو 51 آپ کس کو سمجھتے ہیں رائٹر کو کونٹنٹ آپ کا ہو گیا بلکل ہو گیا یوٹیوب یا فیس بوک یوٹیوب بہت کوئی آئے آنسر پیسہ یا پیار 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 ٹھیک ہو گیا سب اچھا ہمارا جو پیسرا پارٹ اس کا نام ہے کھل کے بول تو اس میں ایک سیلیبریٹی کا نام بتاؤں گا میں آپ ایک لفظ میں یا ایک جملے میں اس کے بارے میں ڈسکرائب کیجئے گا تو جو پہلا نام ہے وہ ہے ندیم بیگ پاکستان کا فخر عمر شریف تیرکوں کا بادشا خمائی سعید اچھا ہے فواد خان گل لکی مہوش حیات اب تمہیں انتیاز ستارے انتیاز بھی مل گئے پھرم اسے کہیں گے تو میں ان کے لیے بھی خوبصورت چہرہ خوبصورت چہرہ سر وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو کام آپ کر رہے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے ہم آپ کے لیے بہت زیادہ تو نہیں لیکن ایک چھوٹا سا پریزنٹ لائیں جو ہم آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہیں گے سر مہت بہت شکریہ آپ کا تو یہاں تک آنے اور ہمارے پروگرام کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سے ہوگی ملاقات پھر کسی نئی جگہ نئے لوگ اور نئے انداز کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان